یہ سامنے والے دو عمرود کے طرح جو ہیں انہیں آج میں نے پرون کیا ہے کی کانٹ شانٹ کی ہے اور اگر آپ پرما کلچر میں انٹرسٹڈ ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے یہ کانٹ شانٹ کرتے ہیں اس میں کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سی شاخیں کاٹنی ہے اور کون سی شاخیں چھوڑنی ہے فوڈ فورس میننجمنٹ تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن ہوتیو شاید اور جو میرا کرنے کا مصد تھا وہ ایڈوکیشنل سٹائل میں بنانے کی کوشش کیا تو اس سے آپ کو معلومات حاصل ہوں گے انٹ تک دیکھیں اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے لئے کسی ہاتھ تک مفید رہی تو کانٹ لی سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں یہ میرے پیچھے دو امامت کا پودے ہیں جنہیں میں نے پرون کیا ہوئے ایک یہ جو ہے اس کو تو ابھی میں دوبارہ سے پرون کروں گا پچھلے سال میں نے پرون کیا تھا دوسرا پودا جب ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے ابھی دوسرا پودا یہ ہے اس کو میں برای ڈیٹیل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس پودے کی شیپ ایسے ہے جیسے ایک پانٹین ہوتا ہے اور اس کے پیچھے یہ جھاڑ جکار آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ سب وہ ہے جو میں نے ابھی اس کو پرون کیا ہے ابھی جو اس کو کاٹا ہے میں نے یہ یہاں پہ دو امروز سے پودے سائٹ بے سائٹ ہیں مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے ان میں سے کون سا ایک لیکن ایک ان میں سے جو تھا وہ ایکسیڈنٹل ڈیمیج تھا کہ ہمارے جانوروں میں سے کوئی جانور کھلا تھا اور اس نے اس کو توڑ دیا تھا لیکن اس وقت میں اتنا کریجیس نہیں تھا کہ اتنی مین قسم کی جو پرونی ہے وہ ان لوگوں کے لیے یہاں پہ جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں لوگ ان کے لیے بہت ڈرومیٹک تھی تو یہ چونکہ اس کو تھوڑا سا نقصان ہوا تو میں نے ان سے اس کے لیوے لیتے ہوئے میں نے اس کو پھر ہارڈ پرون کر دیا اور اس کی شیپ یوں بنی اور اس کے علاوہ دوسرا پودا جو تھا وہ یہ تھا اس کو بھی میں نے ویسے ہی پھر پرون کیا اور ابھی وہ یہی پہ کھڑا تھا جلال جب میں اس پودے کو پچھلے سال پرون کر رہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اس کے ساتھ والا پودا مجھے پرون مجھے اس کی پروننگ کی اجازت دیں میرے طریقے سے تو سائیڈ بائی سائیڈ پھر ہم دیکھیں گے کہ دونوں پودے کیسے ہیں ابھی میں ذرا آپ کو دور سے جا کے دکھاتا ہوں ابھی میں اس سے یہی مزاگ کر رہا تھا اس سے چھیڑ رہا تھا کہ اب بتاؤ میری پروننگ میں اور تمہاری پروننگ میں جو فرق نظر آ رہا ہے تو یہ دونوں پودے ہیں جو آپ کے سکرین پر اپنے لیٹ سائیڈ پر نظر آ رہا ہے جو میں نے پرون کیا تھا اور جو رائٹ سائیڈ پر ہے جو کافی چھوٹا رہ گیا یہ اس کو جلال نے پرون کیا تھا ابھی ونس اگین میں جب اس کو اس سال ابھی ایک ہی پروننگ کر کے پارے ہوں گا میں اس کی ایک ویڈیو بناوں گا پھر میں اس کا بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ how does it look now اور یہ وہ دوسرا ہے جو اس کو میں دوسری سمجھ سے آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ فاؤنٹین کی طرح یہ بھی نیچے سے صفائی ہو جائے گی اور یہ جو اس کی لکھویاں کٹی نہیں ہیں وہ اٹھائی جائیں گی تو اس کی شکل ذرا زیادہ واضح ہوگی بیچ میں ہے یہ ایک ڈریک کا پودا ہے اس کو تو اس سال شاید میں چھوڑ دوں کیونکہ یہ پتلا سیدھا لمبا سا جا رہا ہے اس کی سائیڈیں ساری پرون کر دوں گا تاکہ یہ اوپر کی طرف سیدھا نکل جائے اصل میں جو ہمارا concern تھا وہ یہ عام قدر پودا ہے جو بیچ میں یہ ہمارے لئے concern concerning تھا کہ اس کی growth کم ہے اور اس کو تھوڑی سی sunlight میسر ہوگی اور پھر یہ چونکہ اس کی جڑیں established ہیں تو یہ انشاءاللہ زیادہ اچھے طریقے سے grow کرے گا اور اس کے آس پاس تھوڑا بہت درختوں کا ساتھ ساتھ رہنے کا اس کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگر سردی ذرا زیادہ ہارش ہوئی اور کورا وغیرہ زیادہ پڑا تو اس کو تھوڑی سی protection بھی اثر ہوگی ان پودوں سے اور جب یہ بڑھ جائے گا اس کے بعد سارے پودے کٹے بھی جا سکتے ہیں وہ تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہوجاتے اگر اس میں پودوں کو پودے کرے کتا پھر کٹے پر سکتے ہیں پیزارے پیزارے پس اندر میں بے ہوں اس نے اس کی قریب سے ایکسپلینیشن کر سکتا یہ شاخ سیدھی اوپر جا رہی تھی یہاں سے اس کو کاٹ دیا یہاں سے اس کی کاٹا کہ یہاں پہ ایک شاخ باہر کو نکل رہی تھی کہ یہ ڈیویلپ ہو گئی اب یہ ڈیویلپ ہو گئی ہے یہ جو شاخیں سیدھی اوپر جا رہی ہیں ان کو میں کاٹ دوں گا یہ ساری جتنی بھی یہ سیدھی اوپر کو جا رہی ہیں یہ جو شاخ باہر نکل دی اس کو چھوڑ دوں گا اسی طرح سے اس شاخ کو یہاں سے کٹا تھا لیکن یہ بھی زیادہ سیدھی اوپر جا رہی ہے یا تو میں اسی کو چھوڑ سکتا ہوں یا یہاں سے اگر اس کو کٹ دوں گا تو یہ جو شاخ ہے یہ develop ہوگی اور یہ آگے نکلے گی تو یہ بس ایک آپ کی اپنی likes and dislikes ہیں اور کچھ set rules ہیں ایک تو وہی ہے کہ جو اس کا middle ہے وہ open ہونا چاہیے کہ اس میں sunlight بھی آئے ہوا کا گزر بھی ہو تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے جب میں اس کو کر کے فارغ ہوں گا تو یہ یہاں سے بیچ میں سے یہ کافی open ہو جائے گا یہ نیچے والا چھاڑ جا کٹ دیا جائے گا اس کا تنہ ساف ہو جائے اور یہ کھل جائے تاکہ اس میں ہوا پھرے اور اس میں سورج کی روشنی آئے اور ڈیزیز کم سے کم ہو now I've added up with my saw اور اس کو کوشش کی جائے گا کٹ جو ہیں وہ بڑے صاف ہوں اس میں جتنا rough کٹ ہوگا جس نے تو اس میں اتنا ہی ڈیزیز کا پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جب کٹیں تو بڑی صفائی سے اس کو لیول رکھ کے صاف کٹیں اور اس میں تھوڑی سی سلوپ ہونی چاہیے بلکل اگر آپ لیول کٹ دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پانی اس میں کھڑا ہوتا ہے یا اس کے اندر اگر آپ اس کو بلکل لیول رکھ کے کٹ دیں گے تو پانی اس کے اوپر کھڑا ہوگا اور وہ سیپن ہوگا وہ مویسٹ رہے گا وہ اس کو سیل نہیں ہونے دے گا اور اس میں ڈیزیز پیدا ہونے کے خطرات ہوتے ہیں یا بیمانے کا دار ہیم تو لسا کا کک لینیو بیمانے کا کٹ دیں گے کہ پانی اس کے کٹ دیں گے یاور پہ چکل بیمانے کا کٹ دیں گے تو لیگا کہ آپ کٹ دیں گے ۔ agi کٹ دیں گے کوئی کٹ دیں گے تو چکم کی کٹ los دیں گے ، Eight poorest جب دیں گے نہ ل適خر تو یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی شافیں ہیں اندر کی طرف ہاں اور سیدھ ہی اوپر کو نکل دیں گے جن کی موجہ ضرورت نہیں یہ پھر سے شاف اس کے اندر کی طرف نکل رہی ہے یہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے اس کو اگر ہم اس کو ادھر کو ڈیویلپ کریں اس کو ڈیویلپ کریں گے ایکنی انفرشنیٹی یہ رہتا ہے اس کو مجھے کارٹنا پڑی دا کارٹنا پڑی دا ڈیویلپ کریں گے ڈیویلپ کریں گے موسیقی موسیقی پرونی ہے جیسے کہ جو گارڈنر ہے اور جو اورچڑ کا مالک ہے اس کو بڑی گران گزرتی ہے یہ چیز کے ساتھ سے ایک گروئنگ درخت جو ہے اتنا اچھا بان رہا ہے اور اتنا بڑی بڑی شاخیاں وہ کار دی جائیں تو اٹلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں کے اورچڑ کے مالکان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گارڈن کی پروننگ کیا کرتے تھے یا اورچڑ کی پروننگ کیا کرتے تھے بڑی شاید کہ خود اتنا زیادہ حرش پروننگ جائے ہو کرنا بات مشکل ہوتا ہے but with time you learn especially when you've got faith and when you really know it works یہ تقریباً ساری شاخ ہیں اس کو بھی میں نے یہاں سے کٹا ہوا تھا ان دونوں کو کیا کہیں گے آپ انرجائز کرنے کے لیے تاکہ یہ باہر نکلیں اب وہ جو اوپر سیدھی نکل رہی بھی وہ بھی کٹ دی اس کا زیادہ تر جو انرجی ہے وہ ان شاخوں کی طرف جانے شروع ہوگی یہ شاخیں اندر کی طرف کر رہی ہے جو کٹا ہوں جو کٹا ہوں جو کٹا ہوں Doesn't it جو کٹا ہوں جو نک دیمز جو کٹا ژا ابھے گیا اور ہمیں آتے ہیں اگر ہمیں آمک ہے ہمیں سپریتی کسوں کو منتبرد ہمیں 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 بہتنیہ ہمیں چیز میں انگیبن یہ شاکھیں جو ہیں ان کو تھوڑا سا نیچے کو کیا ہے اگر تھوڑا سا کھینچ کے نیچے کو یہ ٹھیک ہو جائیں گی لیکن باکی کی جو ہیں I don't need them موسیقی موسیقی اسے پیاس می رو ساکھیں اگر ایڈا نہ گھ MACđ بھی کر دوں۔ مسئلہ ایہ ہم شروع ہمانے پیاس کو اس پیس شاہی ہے اس کی وہ تمام پak جیسی بھی ال量 موسیقی پوڑی کر سکتے ہیں آ تینک آپ کی کوئے کے ایسا اور لمکہ موسیقی 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 both the trees side by side this is how they look now so they've opened up there's plenty of light coming through for anything that you plant I mean down which is what we can plant we can plant a plant a plant can plant a plant a plant can plant a plant any shade loving which are your crops they can plant it before the plant was not possible there was no light coming down and now what is inshallah once again from this side I'll show you a little back that's how it looks now they've opened down there's light coming in the center of light and the wind and all things are good they're good that will be mold create now I'll show you the direction and the direction I'll show you the direction I'll show you the direction to I'll wait until February no probably January in February the January I'll prune this one inshallah اس کا نوباراں حسم ہے اس کا حلوہ حلوہ کی گناتا ہے میں امروٹ اعطا ہے غرف ہم وہ ہے جو بارے فرست یہ سبت کیا ہے جو امرود شبیر کر رہاں سبت کرنے والان سبت بچو رگل اگر 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 اوٹ اس کا مشکل stand اگر 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 شاب موسیقی اور آپ کو کچھا کریں گے اس سے کچھا کریں گے شاہ اللہ موسیقی موسیقی یہ ہمارا دوگ ہے زورو جو ہے ایک دوگ لوکل برید لیکن ہم جنرلی مویدر جنرل شیپرڈ کا بہت شوق ہے لیکن انترامز اف ہمارا انوائرمنٹ اور ان کی جو اپنی جبلت ہے اس میں جو پروٹیکشن اور اس طرح کی چیزیں ہیں زورو پیچھے تو اس میں یہ I think there is excellent breed رکھوالی گلی بھی بہت اچھی ہیں اس کو بھی میرا خلق کا آٹی دے دوں گا موسیقی یہ جی اب پروننگ کے بعد اسی اینگل سے دونوں درخت جہاں ہیں ابھی بیچ میں عام قدر اختی نظر آ رہا ہوگا کھڑا موسیقی